السلام علیکم ناظرین آئشہ کی کچن میں ہم آپ سب ہی کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آج ہم جو ہے وہ پیاز کی پکوڑیاں بنائیں گے دیکھئے ہم نے اس میں جو ہے ایک عدد جو ہے بڑے سائز کی پیاز لی ہے اسے ہم نے لمبا لمبا لچھے دار کٹ لیا ہے اور ہم نے ایک عدد بڑا آلو لیا ہے اس کے ہم نے ایک آلو کے چار پیس کر کے اس طرح سے بارک بارک کٹ لیا ہے یہاں ہم نے آدھی کٹوری جو ہے وہ پودینے کی پتیاں لی ہے اور آدھی کٹوری ہم نے یہاں پر دھنی کی پتیاں لی ہے اب ہم اس میں مرچوں کو شامل کریں گے ہم نے یہاں تین عدد ہری مرچے کاٹ رکھی ہے یہ اس میں ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام چیزوں کو ہم نے پہلے سے ہی دھو کر رکھا ہے کاندے کو اور جو ہے وہ بٹاٹے کو جب ہم نے کاٹا تھا اسے پانی میں رکھا تھا پھر ابھی اسے ہم نے چھانی میں جو ہے وہ چھان لیا ہے اب ہم اس میں بیسن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم پونا کٹوری جو ہے وہ بیسن کی ڈال رہے ہیں ون تھرڈ اب اس میں نمک جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے جائے کے حساب سے لیجئے ہم یہاں پونا چمچ نمک کا لے رہے ہیں اور تھوڑی حلدی جائے گی پاؤ چمچ کے قریب بس اس میں اور کوئی چیز نہیں شامل کریں گے ہم جب پکوڑییں بناتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے وہ سوڈا نہیں ڈالتے ہیں اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں پانی کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم اسے کیا کریں گے آٹے کو جو ہے وہ کلائیں گے دیکھیں ہمارا بھجیے کا جو ہے وہ بیٹر بن کر کے تیار ہے ہمیں اس میں تھوڑا ہی پانی لگا ہے تقریباً ایک ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اس سے زیادہ نہیں اب بس بھجیے ہم جو ہے وہ کڑائی میں ڈالیں گے ناظرین ہم نے پہلے سے ہی کڑائی میں تیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اب ہم دیکھیں گے کہ تیل گرم ہوا ہے کے نہیں اس طرح سے ہمیں پیاس ڈال کر دیکھیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں بھجیوں کو ڈالیں گے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہاتھ سے ڈالتے جائیں گے اگر آپ جو ہے کچن میں نہیں ہیں تو آپ چمت سے بھی ڈال سکتے ہیں بھجیے ڈالتے وقت جو ہے وہ بھجیوں کو جو ہے اوپر سے نہ ڈالیں کیونکہ تیل کا کام جو ہوتا ہے وہ ڈر کر نہیں کیا جاتا ہے اس طرح سے ڈالیں گے اگر اوپر سے آپ بھجیاں چھوڑو گی تو کیا ہوگا تیل کی چھیٹے آپ کے اوپر ہی آئیں گے ہر ایک بھجیے میں جو ہے وہ بائٹ میں جو ہے ہم کیا کریں گے آلو پیاس تمام چیزیں ہیں وہ جو ہے ایک ساتھ لیتے جائیں گے اس طرح سے ایسے مٹھی بنا کر اور ایسے ڈالتے جائیں گے اب لاظرین ہم بھجیوں کو جو ہے وہ پلٹیں گے دیکھیں ایک طرف سے یہ سکھنے آگئی ہے بسم اللہ انہیں ہم جو ہے وہ پلٹ لیں گے تمام بھجیوں کو ہم جو ہے وہ پلٹ لیں گے اب انہیں ہم اس طرف سے بھی سکھ لیں گے ناظرین دیکھیں ہماری بھجیے جہواز الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے فرائے ہو چکی ہیں اب ہم جو ہے انہیں نکال لیتے ہیں بلکل ایک دم جو ہے وہ پورکوری بھجیے بنی ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین پاکوڑے بنے ہیں آئیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہم نے ایک پلٹ میں جو ہے وہ ٹیشو پیپر لے لیا ہے اس پر ہم جو ہے بھجیوں کو نکالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 اس طرح سے اس کا تیل ہم جو ہے نچوڑیں گے اور اسے پلٹ میں نکالیں گے دیکھئے ماشاءاللہ اب اسی طرح سے ہم اور بھجیوں کو فرائے کر لیں گے سبحان اللہ دیکھیں ناظرین ہماری آلو اور پیاس کی پکوڑیاں بنگر کے بلکل ہی تیار ہیں آپ اسے ہمارے طریقے سے بنائیے اپنے دوست احباب اور فیملی والوں کو بنا کر کھلائیے انشاءاللہ ہم اور بھی بھجیوں کی ریسپیس آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے ساموسے وغیرہ انشاءاللہ ہم اور بھی ریسپیس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے مہربان کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں خوب خوب یاد رکھئے السلام علیکم اللہ حافظ